اب اگلا فیض آگیا اللہم صاحب اور وہ بڑا کمال فیض ہے کہ ایک ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر علم کی تحصیل ہو رہی ہے سرکار علیہ السلام کی احادیث سنی جا رہی ہیں مختلف اسازات سے جو ہے وہ فیضان حاصل کیا جا رہا ہے اب نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ زندگی کے دوسرے حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور وہاں روحانی تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تین بڑے نام جس کا میں نے ابتدامی بھی ذکر کیا ایک تو حضرت اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ ایک حضرت امار بن یاسوی رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شیخ روز بحان بقلی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک مجذوب کا بھی ذکر آتا ہے بابا خرج رحمت اللہ علیہ کا بھی اچھا اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو ایک دوسری منزل کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اور وہی بات ہے ہم جیسے عام جو گناہگار لوگ ہیں اس منزل کو اس طرح سے ویسے بظاہر دیکھ رہے ہیں باقی اللہ اور اس کا رسول جانے کہ وہ جو تاتاریوں کا فتنہ آنا تھا اس کا جو قلعہ کمہ ہونا تھا بعد میں وہ بنیادی طور پر مقصد یہاں پر نظر آ رہا ہے بتائیے ذرا کیسے آپ نے پھر روحانی سفر طے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مرحلے پر جسے ہم روحانی مرحلہ کہہ رہے ہیں جہاں ہم پہنچے ہیں سامین کے لئے یہ بات بڑی قابل توجہ اور بڑی اہمیت کے لائک ہونی چاہیے کہ روحانیت کا مرحلہ علومِ ظاہرہ کے بعد آیا ہے یعنی آپ پہلے علمِ ظاہری میں مکمل ہوں گے اور پہلے شریعت میں کامل ہوں گے اور پھر آپ طریقت کے دریا میں داخل ہوں گے حضرت وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مجھے یاد آیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شریعت ہے نا شرع شین را عین جب شرع کی عین مکمل ہوتی ہے تو عشق کی عین شروع ہوتی ہے یعنی پہلے آپ ظاہری علوم میں مکمل ہوتے ہیں تو پھر آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ جب علومِ ظاہریہ سے آپ نے استفادہ کیا اور پھر آپ کے بارے میں اس وقت کے امام معرخ اور نقاد کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے کہا کہ علامہ ظہبی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ خوارزم سے نکلے تو علمِ حدیث کے لیے نکلے اور جب پلٹے تو خدا نے محدث بنا کے لٹے اور دوسری مرتبہ خوارزم سے نکلے تو تصوف کے لیے نکلے اور جب پلٹے تو خدا نے ولیے کامل بنا کے لٹے ولیے کامل بنا کے لٹایا آپ کو تو اس لیے جب آپ خوارزم سے نکلے تصوف کے لیے کہ مجھے باطنی منازل بھی تیہ کرنی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہ کیا ہوا تو پہلا لطیفہ کا تین بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تینوں ابن نجیب سہروردی کے مریدین ہیں تینوں یعنی سروردی فیض جو ہے تینوں مرید ہیں ان کے اور ان تینوں کے پاس ایک ایک منزل میں حضرت شیخ نجم الدین پہنچے ہیں اور تینوں نے الگ الگ جہد سے ان کو منازل تیہ کرائی ہے پہنچے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے پاس پہنچایا بھی ہے کمال بھی ہے وہ ایک کندن کی باقیت تیاری ہو رہی ہوتی ہے اصل جو ان کے مرشد ہیں وہ یہی اسماعیل قصری ہیں جن سے ان کی جو بیعت تھی وہ بیعت ارادت تھی خرقہ انہی سے ملا ہے اور کبرویہ سلسلہ جو ہے یہی سے پھر آپ کو شروع اور بلکل یہ سہروردی سلسلہ پھر آگے نہیں حضرت امار بن یاسر سے سہروردی سلسلہ یہ سلسلہ جو ہے نہر جوریہ ہے جو اسماعیل قصری کا ہے نہر جوریہ سلسلہ ہے پھر آپ سے یہ کبرویہ سلسلے میں منتقل ہوا ہے یہاں آپ نے فیض لیے چند دن آپ ان کے پاس رہے ہیں خرقہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمینیا میں امار بن یاسر کے پاس جاؤ یہ بزرگوں آج تو یہ ہے نا یہ میرا مرید یہ میرا مرید وہ کہتے تھے میرا تیرا نہیں ہم اگر اکیلے یا مل کر خدا تک پہنچا دیں تو یہ بڑی بات ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بزرگوں کی وسط ہے آپ دیکھیں کہا کہ اب آپ کا فیض جو ہے نا وہ آرمینیا میں امار بن یاسر کے پاس ہے ہاں پھر یہ امار بن یاسر کے پاس گئے امار بن یاسر کے پاس یہ کئی سال رہے اور انہوں نے وہاں کئی تربیت کی منازل تیکھ ان سے بڑی معانست تھی بڑی محبت تھی اتنی چھاپ تھی ان کے اوپر امار بن یاسر کی کہ فیض پانے کے بعد جو خواب امار بن یاسر دیکھا کرتے تھے وہی خواب شیخ محمد بن قبرہ دیکھا تھے اور جو یہ دیکھتے تھے وہ وہ دیکھتے تھے یہ اتنی ان کے اندر معانست تھی تو یہاں سے سلسلہ سہروردیہ کے جو فیض ہے جو انہوں نے لیا تھا ابو نجیب سہروردی سے اور انہوں نے لیا تھا احمد غزالی سے اور انہوں نے لیا تھا ابو بکر نساج سے اور انہوں نے لیا تھا ابو القاسم گرگانی سے اور انہوں نے لیا تھا ابو عثمان مغربی سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ ابو علی قاتب سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ ابو علی سے اور انہوں نے لیا تھا جنید بغدادی سے اور انہوں نے لیا تھا سری سکتی سے اور انہوں نے لیا تھا معروف کرخی سے اور انہوں نے لیا تھا شیخ حبیبِ عجمی سے حضرت امام علی رضا کا بھی ذکر یہاں پر آئے حبیبِ عجمی سے اور انہوں نے حبیبِ عجمی نے لیا تھا حسنِ بصری سے اور حسنِ بصری نے لیا تھا مولاِ کل مولا علی سے اور مولا علی نے لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کا سہروردی شجرہ ہے جو ان کو یہ فیض ملا وہاں فیض لینے کے بعد یہ روز بہن بقلی کی بارگاہ میں ہیں وہاں جا کے انہیں فیض ملا پھر یہ ابن الاسرون کے پاس گئے علم فقہ حدیث اور تصوف جو ہے وہ انہوں نے ان کے اندر جذب کر دیا اور پھر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ یہ بابا خرج جن کا آپ نے ذکر کیا مجذوب وقت وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا دفتروں کی تلاش میں کیا گھومتا ہے خدا نے تجھے سر دفتر بنا دیا اب تقسیم کرنے کی باری ہے تقسیم کرتا جا اور آخری بات بڑی اہم ذکر کروں یہ تو یہ تھا کہ شیوخ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے حاصل کیا حضرت کی ایک کرامت اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے بطریقہ سلسلہ اویسیہ بھی فیض حاصل کیا بطریقہ اویسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم ارواہ سے بذرگوں سے فیض لینا یہ فرماتے ہیں عالم ارواہ میں جنید بغدادی سے امام قشیری سے بایزید بستامی سے ان بذرگوں کی روحوں سے میں نے استفادہ دیا یہ ان کا روحانی مقام ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ظاہری اور پھر جو دنیا سے چلے گئے تھے ان کی روحوں سے بھی فیض عطا فرمات یہ سب کچھ کرنے کا جو بابا خیرج رحمت اللہ علیہ کی آپ بات کر رہے تھے بس وہ جب انہوں نے اپنا اپنا کرتا آپ کو خرقہ عطا کیا ہے وہ خرقہ بن گیا وہ پھڑ گیا خودی وہ اتار کے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جب وہ پہن کر حضرت بابا نجم الدین نکلے ہیں تو پھر وہ مقام ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے ہم نے اسم آزم نجم الدین کو عطا کیا لیا